اسلام علیکم ناظرین اس ویڈیو کے تھامنیل پہ میں نے لکھا ہے کہ ان چینلز کو ان سبسکرائب کر دیں آپ کو معلوم ہے کہ جب ہم کسی چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں تو اس کے بعد اس چینل پہ جو بھی ویڈیو اپلوڈ کی جاتی ہے اس کی انٹیمیشن یعنی اطلاح ہمیں ملتی ہے اور پھر ہم اس کو پرارٹی پہ دیکھتے ہیں اس وقت بہت سے چینلز فیفت جنریشن وارفیر کا حصہ ہیں جو بڑی ریسرچ کے بعد ہمارے ذہنوں پر اثر ڈالنے کے لیے ایسی ویڈیوز مناتے ہیں جس سے مایوسی پھیلتی ہے لوگ اپنے اداروں سے بددل ہوتے ہیں اور یہ سمجھنا یا کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ پاکستان میں کچھ بھی صحیح نہیں ہو سکتا یہ دشمن کی بہت بڑی کامیابی ہے آپ ان لوگوں کے چینلز ان سبسکرائب کر کے ان کو شکست دے سکتے ہیں برائی مربانی آپ اس پر غور کریں بظاہر آپ کو ایسا معلوم نہیں ہوگا لیکن جب آپ ٹھنڈے دماغ سے غور سے دیکھیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں جب آپ ان چینلز کو ان سبسکرائب کر دیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ آپ کی ٹینشن کم ہو گئی ہے آپ کا ذہنی تناؤ میں کمی واقع ہو گئی ہے اور آپ کی پرسیپشن یعنی حالات کو دیکھنے کا انداز بھی بدل رہا ہے یہ چینلز مین سٹریم میڈیا کے ہیں اور سوشل میڈیا کے بھی ہیں میں چینلز کا نام بتانے سے کا اثر ہوں البتہ میں کانٹینٹس کا حوالہ دوں گا کہ کون سے کانٹینٹس دیکھ کے آپ ان چینلز کو ان سبسکرائب کر دینا چاہیے نمبر ایک جو چینلز جھوٹی خبریں دیتے ہیں اور لوگوں کو میس گائیڈ کرنے کے لیے افواہیں پھلاتے ہیں نمبر دو ایسے ٹاک شوز جس میں لوگ مسلسل جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں اینکر شراکی کی باتوں کو بڑھا چڑھا کے ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ لو جی انہوں نے یہ کہہ دیا اب آپ کی اس بارے میں کیا رہا ہے بات اونچی آواز سے شروع ہوتی ہے اور پھر گالی گلوچ اور ہاتھا پائی تک بھی پہنچ جاتی ہے یہ معاشرے میں تشدد جھوٹ اور غیوت کو عام کرتے ہیں اور ہماری نوجوان نسل کی شخصیت سازی پر منفی اثرات ڈالتے ہیں یہ میں آپ کو ہیومن سیکالوجی کی باتیں بتا رہا ہوں نمبر تین کچھ چینلز نے یہ کام پکڑا ہوا ہے کہ پاکستان کے بارے میں یا ماضی میں عالی عدوں پر فائز شخصیات کے بارے میں جو بھی سچی جھوٹھی کہانیاں لکھی گئی ہیں ان کو نمک مرچ لگا کے ویڈیوز بناتے ہیں ان میں زیادہ تر کتابیں دوسرے ممالک میں باہر کے لوگوں نے لکھی ہوئی تھی ہیں ہر ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ پاکستان میں کچھ بھی اچھا نہیں ہے اور نہ ماضی میں تھا ماضی میں بھی جو لوگ تھے وہ بہت برے تھے اور اب بھی ویسے ہی ہیں آپ دیکھیں گے کہ سوشل میڈیا کو کنٹول کرنے والے ایسی ویڈیوز کو خوب اچھالتے ہیں اور ان کو دیکھنے والوں کی تعداد ملینز میں ہوتی ہے ناظرین میں درہاتا جاؤں جنہوں نے وطن عزیز پر ڈائریکٹ ہتھیاروں سے حملہ کرنے کی بجائے فیفت جنریشن بارفیر کا اتھیار استعمال کیا یہ ہی ان کی کامیابی ہے نمبر چار بےہودہ ویڈیوز بنانے والے ہیں ان سے آپ اشار رہے ہیں ناظرین جب سے دنیا بنی ہے نیکی اور بدی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں کون سا معاشرہ ہے جہاں بدی نہیں ہے لیکن بندی کو ڈھونڈ کر اس کو پھیلانا گناہ بھی ہے اور ایسی ویڈیوز محاجرے میں مایوسی بھی پھیلاتی ہیں اور عالمی سطح پر وطن عزیز کا نام بھی بدنام ہوتا ہے جیسے کہ یہاں اچھائی نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں پولیس نے جنسی اور اخلاقی اور غیر قانونی کام کرنے والوں کو جب حراست میں لیتے ہیں تو کیمرہ پکڑ کر آپ نے آپ کو میڈیا پرسن کہنے والے مرد و خواتین پولیس کی حراست میں لوگوں کے انٹرویو کر کے ساری دنیا میں اپنے معاشرے کے موں پر گند مل رہے ہوتے ہیں میری رائے یہ ہے کہ تمام سرکاری ملازمین کو انٹرویوز دینے سے منع کیا جانا چاہیے خواہ اس کی پوزیشن کوئی ہو غلط کام کرنے والوں کو قانون کے مطابق سزا تو ہر صورت میں ملنی چاہیے لیکن یوں میڈیا کے ذریعے بدی کی تشیر بند ہونی چاہیے یہ ففت جنریشن بار کا ایک تباہ کن ہتھیان ہے آپ اپنے بچوں کو یہ گند دکھانے سے بچائیں اس سے غلط کام کی ترغیب ملتی ہے اس میرے سینٹنس پہ غور کریں کہ اس سے غلط کام کی ترغیب ملتی ہے یہ حکومت کا کام نہیں آپ کے ہاتھ میں زیادہ افیکٹیو ڈیفینس ہے ان سبسکرائب کریں اور فاورڈ کرنے کا ایسی ویڈیوز کو تو سوچے بھی نہ فاورڈ کریں گے تو آپ دشمن کا ساتھ دے رہے ہوں گے اور اس گناہ یا غیر قرنونی کام میں آپ بھی شامل ہو جائیں گے نمبر پانچ اپنی ہی افواج کے بارے میں توہین آمیز پروپاگرڈا کرنے والے ان سے بھی آپ بشہار رہے ہیں یہ بہت ہی گہری سوچ کے ساتھ آپ کو بھول بلائیوں سے گزار کر ایسے مقام پر لے جاتے ہیں کہ یہ بھی فوج نے کیا وہ بھی فوج نے کیا اس کا مقصد عوام اور فوج کے درمیان فاصلے پیدا کرنا اور فاصلے بڑھانا ہے اس سے افواج یقیناً کمزور ہوتی ہیں ناظرین آپ یہ بہت ہی امپورٹن سینٹنسز ہیں میں اپنی ہیومن سیکالوجی پہ جتنی میں نے پریکٹس کی ہے اس کی روشنی میں میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ اس سے افواج یقیناً کمزور ہوتی ہیں افواج اسی وقت طاقتور ہوتی ہیں جب اس کے پیچھے عوام کھڑی ہوتی ہے افواج عوام سے طاقت لیتی ہیں جس چینلز پر یہ پراپرکنڈا ہوتا دیکھیں اس کو ان سبسکرائب کریں یہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ ففت جنریشن وارفیر کا دائرہ محدود کریں اور دشمن کو ناکام کریں آج سے ہی آپ ان سبسکرائب کے مہم شروع کریں اور دنوں میں ملینز کے حساب سے ان سبسکرائب کریں تاکہ ففت جنریشن وارفیر کے ایجنٹس اور ڈیزائنرز کو پتہ چلے کہ غیور عوام نے اس کی سٹیٹیجی کو سمجھ لیا ہے اور اب وہ دشمن کے مقابلے پہ آگئے ہیں